تیس لاکھ کی چیلیس لاکھ کی مشین لے رہے ہیں اس سے اچھا ہے کہ پہلے آپ تھوڑی سی انویسمنٹ کریں ایک لاکھ کی انویسمنٹ کر کے دوسری کسی فیکٹری سے چیز لے کے اب اپنا مارکیٹ تو ڈھونڈے نا آپ ایک دم سے چیلیس لاکھ کی فیکٹری کی مشین لے لیں گے پچاس لاکھ کی مشین لے لیں گے آگے آپ کے پاس ریٹیل لونی ہوگی مارکیٹ نہیں ہوگی وہ تو آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا آپ کی انویسمنٹز آئے ہو جائے گی السلام علیکم سر کیسے ہیں اللہ کا کرم ٹھیک ٹھاک میرا نام محمد کامران ہے ہماری لوکیشن ہے منصرہ کے پی کے کے پی کے میں دسٹرک منصرہ اور ہماری فیکٹری کا جو اڈریس ہے وہ شنکیاری ہے شنکیاری دسٹرک منصرہ کے آگے شنکیاری کا ایری ہے اچھا سر بتائیے گا کہ کون سی فیکٹری چلا رہے ہیں سر یہ ایمبرائیٹری کی مشین ہے ہماری مینز کہ جو ہم سیمپل کپڑا لاتے اس پہ ہم کڑھائی کر کے سیل کرتے ہیں لیڈیز ڈریسز اچھا سر بتائیے گا کہ ہم نے بہت ساری فیکٹریز دیکھی بڑی بڑی بیلڈنگز بنی بڑی بڑی مشین ڈریز بڑھا لگائی آپ نے نہائید ہی سادہ سی ایک چھاتر ڈالی ہوئی ہے تو یہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا کیسے سٹارٹ کیا سر دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ بہت بڑی انویسمنٹ لگائیں یا کچھ بھی لگائیں میرے پاس ایک آئیڈیا تھا کہ یہ میرے ڈریسز اپنے بناوں مسئلی یہ ہوتا تھا میری اپنی ریٹیل کی شاہ پہ ہم لاور جاتے تھے وہاں سے سمان لینے تو جو ڈیزائن اچھا ہوتا تھا وہ ایک ٹائم مل جاتا تھا دوسرے ٹائم نہیں ملتا تھا تو اس سے میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو جس سے ہم یہ ڈریس بنائیں اور جتنی قوانٹیٹی میں ہم بنانا چاہیں بنا سکیں اس کے لیے پھر سب سے پہلے ہم نے ایک مشین لیے ٹھیک ہے ایک مشین لیے تو اس کے بعد پھر ہم نے دوسری لیے پھر اب ماشاءاللہ تین مشینیں ہیں اور یہ ہم خود ہی سیل کرتے ہیں اپنی ریٹیل کی شاہ پر سر یہ کتنے عرصے میں آپ نے اتنی مشینیں ماشاءاللہ لگا لیے ہیں سر یہ تقریباً پانچ سال کے عرصے میں پانچ سال کے عرصے میں یعنی پانچ سال کے عرصے میں آپ یہاں تک پہنچیں جی جی ماشاءاللہ جی اچھے سر یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ منتلی جو ہے اس سے کیا عرن کر رہے تھے پانچ سال پہلے اور اب کیا ماشاءاللہ سر ارننگ کا تو یہ کہ اس میں ڈیفرنٹ ہے نا کبھی کام اچھا ہوتا ہے کبھی کام مرہ ریٹیل کا کام ہے ہم ڈریس بناتے رہتے ہیں چاہے ڈریس زیادہ بھی ہو جائے ہم ڈریس رکھ لیتے ہیں اپنی شاپ میں ٹھیک ہے وہ آہستہ کبھی کام اچھا ہوتا ہے تو زیادہ سیل ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا تو ہم کم سیل ہوتے ہیں لیکن یہ کہ کوئی ہم نے خاص اس کا وہ نہیں کیا ہوا لیکن الحمدللہ اللہ پاک حق حلال کی اچھا رزق دے رہا ہے کامران بھائی ماشاءاللہ آپ فیکٹری لیول پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں فیکٹری لیول پہ پہنچنے کے لئے لوگ سوچتے ہیں کہ لاکھوں روپے ہونا ضروری ہے تو آپ بتا رہے ہیں کہ تھوڑے سے انویسمنٹ سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا اور اب ماشاءاللہ فیکٹری آنر ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کتنا انویسمنٹ آپ نے کی تھی تب سر فرس ٹائم تو میں نے اس میں کی تھی کوئی بارہ لاکھ روپے کی انویسمنٹ ایک مشین لی تھی میں نے سیکنڈ انڈ میں لی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے اس کا کوئی بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیسے چلتی ہے کیا ہوتا ہے لیکن اللہ نے کیا آہستہ آہستہ کرتے کرتے میں اس ساری چیز پر سمجھ گیا ہوں لیکن یہ کہ سٹیپ انسان اگر اللہ پاک مدد کرے تو آہستہ آہستہ سب ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کو فرس ٹیپ لینا چاہیے آپ پہلے پہلے پہلی سیڈی چڑھیں گے ہی نہیں تو آپ ٹاپ تک کیسے جائیں گے جو نئے لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا ریکمنٹ کریں گے کہ پہلے اچھی سی بلڈنگ بنائے پہلے زیادہ سے جو ورکرز ہیں ان کو کٹھا کریں ان کے بارے نالج لے یا پھر کام جو ہے وہ سٹارٹ کریں سر دیکھیں جہاں تک فیٹری کی بات ہے نا اس ریڈری کے کام کی آپ پاس ریٹیل پوائنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس سیل کرنے کی آپ چیز تو بنا لیں گے آپ سیل کام پہ کریں گے پہلے آپ اپنی مارکٹ ڈونڈ رہے ہیں اگر مارکٹ آپ کے پاس ہے آپ ایک کیا دو کیا دس مشینیں بھی لگا لیں کوئی ایشو بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کام ہے آپ سیکنڈ ہینڈ مشین لے لیں اس میں دیکھیں بیس ہیڈ ہوتی ہے ایکیس ہیڈ ہوتی ہے چوبیس ہیڈ ہوتی ہے ساتھ ہیڈ والی بھی مشینیں ایسی مشینیں میں سمپل لینگویج میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو سوٹوں والی بھی مشین ہوتی ہے ایک سوٹ بنانے والی مشین بھی ہوتی ہے ساتھ سوٹ بنانے والی مشین بھی ہوتی ہے سوٹ بنانے والی مشین ہوتی آپ دو دولی ہے پسٹیپ لے لیں لگن سب سے پہلے اپنے لئے مارکٹ تلاش کریں اگر آپ کے پاس مارکٹ ہے آپ مار نہیں کھائیں گے ادروائز آپ نہیں کر سکتے یہ کام سر آپ مشروع دے رہے ہیں پہلے مارکیٹ تلاش کریں ہمارے پاس کوئی چیز ہی سیل کرنے کے لیے نہیں ہوگی تو مارکیٹ کو ہم پہلے کیا کریں گے سر دیکھیں آپ اگر آپ تیس لاکھ کی چیلیس لاکھ کی مشین لے رہے ہیں اس سے اچھا ہے کہ پہلے آپ تھوڑی سی انویسمنٹ کریں ایک لاکھ کی انویسمنٹ کر کے دوسری کسی فیکٹری سے چیز لے کے آپ اپنا مارکیٹ تو ڈھونڈے نا آپ ایک دم سے چیلیس لاکھ کی فیکٹری کی مشین لے لیں گے پچاس لاکھ کی مشین لے لیں گے آگے آپ کے پاس ریٹیل ہو نہیں ہوگی مارکیٹ نہیں ہوگی وہ تو آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا آپ کی انویسمنٹ زائے ہو جائے گی یہ ہمارے پاس تین مشینیں لگی ہوئی ہیں سر ان کو اپریئیڈ کرنے کے لیے بندے آپ نے کتنے ہائر کی ہوئی سر یہ ہر مشین کا ایک بندہ ہوتا ہے یہ دن رات چلتی ہیں صبح دن کو ایک شفٹ ہوتی ہے بارہ گھنٹے کی اور بارہ گھنٹے کی رات کو تو ہر بندہ اپنی مشین کو اپریئٹ کرتا ہے اگر آپ سے ہم پوچھیں کہ دن میں یہ کتنے سوٹ جو وہ تیار کر لیتی ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے سر ہمارے پاس ایک مشین اسی ہے جو سات سوٹ بناتی ہے اٹ اٹائم ٹھیک ہے وہ مشین دن میں چودہ سوٹ مطلب بارہ گھنٹے میں چودہ سوٹ بنا لیتی ہے ڈیزائن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ڈیزائن ہےوی پھر سات بھی بناتی ہے اگر ڈیزائن میڈیم ہو پھر چودہ بناتی ہے چودہ چودہ اٹھائی سوٹ ہوگی ایک مشین کے ماشاء اللہ جو مشینیں لگائی ہوئی ہیں ہار قسم کے ڈیزائن جو ہے وہ بنا لیتی ہے کمپیوٹرائز ڈیزائنز ہوتے ہیں اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس ڈیزائن کا ہمارے پاس سافٹ ویئر موجود ہوگا وہ ہم بنا سکتے ہیں بعض اوقات ہمیں کسٹومرز پکچرز دکھاتے ہیں اس پکچر کا ہمیں بنا دیں وہ بند سکتا ہے لیکن وہ پہلے وہ ڈیزائن پانچ کرنا پڑتا ہے موسٹلی وہ ہی ڈیزائن بن سکتے ہیں جو ہمارے پاس جس چیز کا سافٹ ویئر موجود ہے اور ماشاء اللہ ہمارے پاس ٹوٹل برینڈز کا ریپلی کا موجود ہے اچھے اچھے برینڈز کا ٹھیک ہے نام میں نہیں لینا چاہتا لیکن یہ کہ سب اچھے برینڈز کا جو ہے وہ ہمارے پاس ریپلی کا موجود ہے اور سب سے بیسٹ جو بات ہے ہماری ہم کپڑا اچھا فیبرک اچھے یوز کرتے ہیں برینڈ کا فیبرک یوز کرتے ہیں اور کسٹمر کو ہم یہ گرانٹی دیتے ہیں کہ اگر ان کا کپڑا خراب ہو جاتا ہے شیلنگ کے دوران کلر چلا جاتا ہے فیڈ ہو جاتا ہے وہ ہم سے پیسے واپس لے سکتے ہیں سب سے پہلے وہ کسی اور فیکٹری سے مال بنوائے ٹھیک ہے وہ اگر بنواتا ہے کسی اور فیکٹری سے وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ایک دن کے مینز اب بھی دیکھیں ایک نارمل مشین میں جو ہے نا وہ تیس ڈریس بنا لے گی آپ کے تیس چالیس پچیس ڈریس بنا لے گی اگر آپ کے باس مارکٹ نہیں ہوگی دو دن میں وہ ساٹھ ہوگے تین دن میں وہ ہنڈرڈ پلاس ہوگے تو وہ ڈریس آپ کہاں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے ایک ڈریس آج کل نارمل ایوریج کا ففٹین سے ٹو تھوزنڈ کا ہے ٹھیک ہے تو وہ انویسمنٹ اس کی باؤنڈ ہوتی جائے گی پہلے وہ مارکٹ تلاش کرے اس کے بعد ایک مشین لگائے میں تو یہ ریفر کروں گا کہ سیکنڈ انڈ لگائے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دوسری لگائے پھر اس طرح سٹیپ وائز اوپر جائے اچھا کامران بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے یہ سوٹس خریدنا چاہے تو آپ منت وائز کتنی کونٹیٹی فراہم کٹ سکتے ہیں اور کیا پروسس آپ کے بوکنگ کا سر ہمارا یہ ہے نا کہ کوئی بھی ہم سے اگر لینا چاہتا ہے تو اگر کوئی اپنا کپڑا بھیجنا چاہتا ہے نا اپنا کپڑا ٹھیک ہے اگر کوئی اپنا فیبرک ہمیں بھیجتا ہے کہتا ہے اس پر ہمیں امبرائیڈری کر کے دے دو تو وہ ہم لیتے ہیں سیون فیفٹی پر ڈریس کے حساب سے جو ڈیزائن ہمارے اپنے پاس ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر جو کوئی ہم سے لینا چاہتا ہے تو پھر وہ کپڑے کے اس پر کوئی قوالیٹی پر ڈیپرنٹ کرتا ہے کہ وہ نیچے بیس کس کپڑے کی لگو آ رہا ہے ڈیفرنٹ بیسز لگتی ہیں نا اب اس مشین پر آپ گرم کپڑا بھی لگا سکتے ہیں کارٹن بھی لگا سکتے ہیں ویلوٹ بھی لگا سکتے ہیں ڈیفر سینو کا خرچہ نکال کے لیبر کا خرچہ نکال کے ایک سوٹ جو ہے وہ کیا دیتا ہے سر ہمارا جو ہوتا ہے نا جو ہم ہول سیل میں دیتے ہیں کسی کو بھی کپڑا وہ اس میں ہمارا کپڑے میں کوئی مارجن بھی نہیں ہوتا وہ ہم جیسے لاتے ہیں اسی طرح سیل کرتے ہیں ہمارا جسٹ یہ جو ہوتا ہے اس میں ہنڈرڈ روپیز یا ففٹی ٹو ہنڈرڈ روپیز تک مارجن ہوتا ہے اس سے اوپر نہیں رکھتے ہیں اور اگر آپ سے کوئی لیتا ہے تو اس کو کیا ف سیل کرے گا لیکن جو ہم سے ہول سیل میں لے گا نا ہم اسے ایک ڈیزائن میں چھے ڈریس سے کم نہیں دے سکتے چھے کلرز ہو سکتے ہیں چھے ڈریس ہو سکتے ہیں کیونکہ ہول سیل میں پھر کوئنٹیٹی زیادہ ہو جاتی ہے نا دیکھیں اگر ہمارے ففٹی روپیز ہمارا ففٹی سے ہنڈرڈ تک مارجن ہوتا ہے تو کوئنٹیٹی زیادہ ہوگی تب ہمیں کچھ مارجن ہوگا درواز ہمارا اس میں مارجن نہیں ہے اچھا سر آپ کارگو کی فسیلٹی دے رہے ہیں یا پھر ادھر آ کے لینا پڑے گا جو آپ سکتے ہیں نہیں کارگو والا اور پاکستان ہیں ہم پاکستان پوسٹ کے تھو ہماری ریجسٹرڈ ہے شاپ ٹھیک ہے ہم وہاں سے بجواہ دیتے ہیں چاہے کسی بھی ایریہ میں ہو اوکے سر بہت کو شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا شکریہ